صوبے کے حوالے سے جو بھی مدد کی تعوان درکار ہو اس کی جو ہے وہ فرام کی جائے گی اور پرائم نیسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو ان پروجیکس کو مانیٹر کرے گی اس کمیٹی کا ہیڈ جو ہے چیپ نیسٹر بلوستان ہوں گے باقی جو جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں جس میں انکچے ہے پلانے کمیشن ہے اور باقی جو کنسرن منسٹریز ہیں وہ اس کے میمبر ہوں گے اور اس کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ریگرلی ہوا کرے گی جو پروجیکس کو مانیٹر کرے گی اور ان کی ہرڈلز کو جو ہے ریموو کرے گی تو میں یہاں تک کہ آپ کو کہتا چلوں کہ یہ فور دہ فرس ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ فیڈلر گورنمنٹ اور پرویشنل گورنمنٹ دونوں ہی بلوستان کی تعمیہ و ترقی کے حوالے سے کافی سیریس ہیں اور انشاءاللہ تعلیٰ یہ ہماری گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم جب چار سال ہمارے مکمل ہوں گے تو ہم ایک ڈیولپٹ خوشال بلوستان جو ہیں لوگوں کے حوالے کریں گے صرف اس نے خوڑا سے اضافہ واقعی ذوہر صاحب نے بتا دیا کہ یونیورسٹیز کی حوالے سے بھی جتنے ہماری یونیورسٹیز ہیں سبی میں جو چاکرخان یونیورسٹی ہے اس کے لیے بھی ایلوکیشنز ہیں تربت یونیورسٹی کے لیے ایلوکیشنز ہیں کلس ہے فللا کے لیے اور نیسٹ کا جو ہے سب کیمپس وہ کوئٹا میں اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ سکالرشپ کے مدوے بڑی ایلوکیشن ہیں وکلا کے جو سکالرشپ ہے اس کے لیے ایلوکیشن کی گئی ہے تو اور آل جو ہے یہ جو پی ایس ڈی پی ہے فیڈل پی ایس ڈی پی اس طرح مختلف ہے جو انیس سو نوے سے دو آزار اٹھارہ تک جو ہمارا شیئر رہا ہے بلوستان کا ایوریج وہ چھے سے سات پرسنٹ رہا ہے but first time haven in two decades کہ فیڈل پی ایس ڈی پی میں بلوستان کا حصہ وزیر اعلیٰ جام خمال صاحب کا جو ویجن ہے اس کے تحت یوں کارامت ثابت ہوا کہ تیرہ اشارہ چار پرسنٹ تر ہم نے اس کو انکریز کیا انہیں almost double so this is the vision کہ جس کے تحت یہ strategy تھی بلوستان گورننٹ کے فیڈل گورننٹ کے ساتھ ایک اچھی relationship قائم کر کے بلوستان کا جو عصہ ہے اس کو بڑھایا جائے گا تو اس میں الحمدللہ کافیت تک بلوستان گورننٹ کو قابعہ بھی ملی ہے اور اس کے علاوہ انڈرڈ بلینز کے فیڈل گورننٹ کے اپنے جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں جس میں انڈرڈ بلین ٹریز ہیں دیگر ان کے پروجیکٹس ہیں اس میں بھی بلوستان کے لیے جو ہے الوکیشنز ہیں دیکھیں دو جلائی کے اخبارات میں آگئے ہیں اور آپ وہ اخبارات پڑھ لیں جیسے ہی بجٹ اسیمبلی سے پاس ہوئی اور جولائی کو اس کے ٹنڈر شروع ہو گئے ہیں یہ پہلے کسی حکومت میں نہیں کیا اور یہ ناممکنات میں شامل ہے اسی طرح ہم جو ہے ایک پلان بنا رہے ہیں کہ جو پروجیکٹس کی منظوری ڈیسپسمنٹ آف فنڈ اور اس کی اگزیکیوشن اینڈ مونیٹرین ان کی جو ہے ایک میکنیزم کے تیاتم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بجٹ ہم نے پیش کی ہے گورنمنٹ نے اور اسیمبلی نے اس کو اپروف کی ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور جب یہ پروجیکٹس ضمیر پر لگنا شروع ہو جائیں گے تو آپ ہیلٹ، ایڈکیشن، واتر اور جو محکمیں ہیں ان میں آپ ایک بہترین تبدیلی دیکھیں گے 919 بریم 919 بریم 919 عرب کی اس کی محکمی اور اس کی محکمی چل رہی ہیں دنوں صاحب نے کہا رہا ہے کہ کرایٹہ شوئیٹا مکراب جنرل کوئیٹہ شاہرہ 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 اس کا آف؟ اس کو دو رایات سب سے محکم کی کریں گے میں تو یہی ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے اس کو اپروف کر رہا رہے ہیں اس کے لئے ہماری جو ہے فرنل گورنمنٹ سے بات چیت ہوئی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی بہت زندہ اپروو ہوگی کیونکہ اب یہ کوئٹا اور اس کی جو فیزیبلیٹی ہے اس کی الوکیشن بھی ہو گئی ہے اس کی جو ہے جو کوئٹا کراچی کے جو ٹریفک ہے وہ انتہائی کنجسٹڈ ہے اور اس کے لئے دو روی ہے بہت ضروری ہے اور یہ جو ٹریفک قادصہات ہو رہے ہیں اس میں باقی بھی عوامل شامل ہیں لیکن ایک عوامل یہ جو سنگل ٹریک سڑک ہے یہ بھی ہے دیکھو ڈاکٹرز انجینئرز یا ٹیچرز یا جو بھی ہم بلوستان کے ملازمین ہوں تو ان پہ جو ہے ان کے ساتھ ہم مذاقع کر رہے ہیں کمیٹی ہماری جو ہے تشکیل ہو گئی ہے سردار عرف جان محکم ایسی ایڈوی جو ہے ان کے وزیر ہیں ان کی سربراہی میں اور ہماری دیکھیں یہ ہمارے اپنے ہی بلوستان کے لوگ ہیں بلوستان کی گورنمنٹ کے جو ہیں پلائیز ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں جو جس میں ہم دیکھ لیں گے جو جینون ڈیمانڈز ہوں گی دیفنیٹلی گورنمنٹ رسپونڈ کرے گی ان کو جو اپروب کرائے گی اور اس میں تو کوئی دیکھیں ہم تو اگر وہ دو قتم آگے بڑھتے ہیں تو ہم چار قتم ان کی طرف آگے بڑھیں گے یہ کوئٹہ جو آپ لوگ نے پوچھا تر کوئٹہ کارچی اس کے لئے پانسو ملین کی الوکیشنز ہو گئی ہے جس میں سٹڈی اور فیزی بلیٹی رپورٹ صرف فیزی بلیٹی رپورٹ کیلئے پانسو ملین کی الوکیشن ہے اس سال اور اوہرال جو ہے نا تین ہرہب اس کی الوکیشن ہے فیزی بلیٹی رپورٹ دیکھو اس دفعہ جو پروینشل پیز ڈی پی بنا ہے اس میں دو تین ایک چیزیں جو ہے میں آپ کو حاصل ہو ایک تو اس میں کانٹریکٹرز اور ایجنٹس کی کوئی انپورٹ نہیں ہے اس پہ کوئی کوپی پیسٹ نہیں ہے اس پہ کوئی چار سے پانچ مہینے مسلسل اس پہ کام ہوتا رہا کوٹ نے جو ڈائریکشن دی اور جب وہ بن کے تیار ہوا اس میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ چاک جو رہ گیا ہو جو جہاں پہ انسی سکیمی سکیمات جو ہیں فرانشل پیز ڈی پی میں نا ہوں یہ بتائیں سب کہ مجھوئی آپ کوئی چاہتے ہیں مکمہ ملکی تو اس بات کرتا ہوں بولے یہ کوئی چاہمہ شاہر کل سے باندھے لوگوں ایک حناب لگتا ہے پچھے یہ خوادی بارتی رہتی ہے کوئی چاہمہ ملکی یہ کوئی چاہمہ ملکی کیونکہ ملکی کوئی چاہمہ ملکی چاہمہ ملکی کیونکہ بلوگ ملکی کیونکہ ملکی اس کو دیکھو اس کو جہاں ڈیپی کبشتر کو کہہ دیا گیا ہے وہ ان کے ساتھ بات سیدھ کر رہا ہے انشاءاللہ تاہر آپ کو پوزیٹیو رزلٹ مینے گا سب کوئیٹا شاہر پانی کنس کے پس گئی آپ کے دائر کنس کے درک میں لوگ کی ایچی کے ساتھ سوزائے وہ ساتھ سوزائے وہ ساتھ سوزائے اس میں دیکھیں سر چالیس ٹیویل سریاب کے ہیں جن کی مشینری جن کے پارٹس وغیرہ نہیں تھے اس کے لئے تیرہ کروڑ ڈیس لاکھ روپے کی سیم صاحب نے ڈائریکشن دیا کہ فوری طور پر ریلیز کیا جائیں اس کے علاوہ ایک سو ستر ٹیویلز کوئٹا میں نان فرکشنل ٹیویلز تھے یا ان کے پارٹس نہیں تھے یا وہاں پر کوئی اور ایشو تھا یا پھر وہاں پر سٹاف کا ایشو تو ایسے ایک سو ستر ٹیویلز کو آپریشنل کرنے کے لئے ففٹی ٹو کروڑ روپیز اس کے علاوہ جو ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے اور یہ دو سو دس ٹیویلز ہیں کوئٹا میں اس وقت جس پہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے آپ لوگ کوئٹا ماسٹر پلان ہے کوئٹا ماسٹر پلان ہے مرکزیں گیادت ہیں بھائی مرکز سیاراں کس نے کہا اس کو یہ کہاں سے ہے ہم نے تو نہیں دے گا یہ ایزمشن ہو سکتی کسی نے دیئے لیکن اس طرح کوئٹا ماسٹر پلان کیلئے ایلوکیشن ہے کیچپے گلز کالیج کے لئے ایلوکیشن ہے سریاب روڈ کے ایکسٹنکشن وغیرہ کیلئے بھی ایلوکیشن کی گئی شکریہ